آداب ناظرین آئے دیکھتے ہیں 25 اپریل کی ٹاپ ٹین نیوز وائیس شرمیلا کو مل گئی زمانت جیل سے ہوئی رہا وائیس آر تلنگانا پاتھی کی صدر وائیس شرمیلا کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے آج صبح نامپلی کی عدالت نے مشروع زمانت دینے کے بعد شرمیلا کو جیل سے رہا کر دیا نامپلی عدالت نے 30 ہزار روپے کی شخصی مچھلکہ اور دو زمانتوں پر زمانت منظور کی وائیس شرمیلا کو ہائیدرباد کے جبلی ہلز پولیس نے پیر کو پولیس پر حملے کے ایک معاملے میں گرفتار کیا تھا ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مخدمات درچ کر لیے گئے ہیں پولیس نے شرمیلا کو نامپلی کی عدالت میں پیش کیا تھا اور عدالت نے اسے چودہ دن کے ریمنٹ پر دے دیا تھا تاہم شرمیلا نے زمانت کی درخواست دائر کی اور ٹریال کوٹ نے زمانت منظور کر لی عدالت نے کچھ شرائط آیت کی ہے بیرون ملک جانے کے لیے عدالت کی اجازت لازمی ہے جیل سے رہائی کے بعد چنچل گڑا جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ انہوں نے پولیس پر کوئی حملہ نہیں کیا ان کی گرفتاری کے دوران سیلف ڈیفنس کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جس کو پولیس نے حملہ خرار دیا ہے تیلنگانہ میں ایک مرتبہ پھر کرونا کے معاملات میں ہو رہا ہے اضافہ تیلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے اکانوے نئے کیس سامنے آئے ہیں ریاستی تیلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کل تین ہزار ایک سو ساٹھ ٹیسٹ کیے گئے تھے تیلنگانہ میں ایک مرتبہ پھر کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دو فیصد کی مضبط شرح کے ساتھ پچاس تک معاملات ریاست کے کئی مقامات پر درج کیے جا رہے ہیں کرونا کے معاملات میں چند ماہ پہلے کافی کمی ہو گئی تھی تاہم ایک مرتبہ پھر اس کے معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے جو تشویش ناک ہے حکام ملک بھر میں کوویچ معاملات کی بڑھتی ہوئی تیدات کے پیش نظر چوکس رہنے کا مشورات دے رہے ہیں سرکاری آداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہائیدرباد میں زیادہ معاملات درج یہ جا رہے ہیں اب تک کرونا کی تین لہرے دیکھی گئی ہے جنوری میں کرونا کے معاملات میں کافی کمی ہو گئی تھی تاہم ایک مرتبہ پھر اس کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے بیرونی ممالک کو جانے والوں کی سوا کرونا کے معاینے کروانے والوں کی تیدات میں کمی درج کی گئی ہے بی جے پی کو چالیس سے زائد سیٹے نادے راہل گاندی کی کرناچک عوام سے اپیل انہوں نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ کانگریس کو کم از کم دیر سو سیٹے دے بینگلور انتخابی ریاست کرنا تک کی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ وہ مجوزہ اسیمبلی انتخابات میں بھارتی یا جنتا پارٹی یعنی بی چیپی کو چالیس سیٹوں سے زیادہ نہ دیں ہاویری زلا کے ہنگال ٹاؤن میں ایک عوامی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر نے عوام سے گزارش کی وہ کانگریس کو ایک سو پچاس سیٹے دے ورنہ ایک حکومت تشکیل دینے کی بی جے پی دوبارہ کوشش کرے گی انہوں نے دہرہیا کا بی جے پی کو چالیس سے زائد سیٹے نہ دے راہل گاندی نے کہا کہ وزیر آزم بدعنوانی کی بات تو کرتے ہیں وہ خود چالیس فیصد کمیشن لینے والے بدعنوان خائدین کے ساتھ سٹیج پر بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنے کے بعد وہ بدعنوانی لڑتے نہیں ہیں مسکرہ کانگریس لیجر نے کہا سابق چیف منسٹر جگدی شیطر کو ٹکٹ دینے سے بی جے پی نے انکار کیا کیونکہ وہ بدعنوانی میں شامل نہیں ہے اور کیونکہ انہوں نے چالیس فیصد کمیشن نہیں لیا ویڈیو گیم کھیلنے کے دوران سیل فون پھٹ پڑا آٹھ سالہ کمسن لڑکی کی ہوئی موت کیرلا میں ایک کمسن لڑکی کی سیل فون پھٹ پڑنے سے موت ہو گئی پولیس نے بتایا کہ ایک آٹھ سالہ عدیتیا سری کی موت اس وقت ہوئی جب وہ موبائل فون کو چارجنگ پر لگا کر ویڈیو گیمز کھیل رہی تھی جس پر فون اچانک طور پر پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں عدیتیا سری شدید زخمی ہو گئی اور علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی پولیس نے بتایا کہ عدیتیا سری کے ذریعے استعمال کردہ موبائل فون پیر کو رات تقریباً ساڑھے دس بجے پھٹ گیا عدیتیا سری پاس کے ایک اسکول کی تیسری جماعت کی طالبہ تھی اس حادثے میں پولیس نے مقدمہ دچ کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تین سال بعد مرک کے موقع پر دمہ کے مریضوں کو مچھلی کی دوا کھلائی جائے گی ہائدرباد میں مرک کے موقع پر خریب تین سال بعد اس سال مچھلی کی دوا کھلائی جائے گی نو جون کو دمہ کے مریضوں کو صبح آٹھ بجے سے نمائے گراؤنڈ پر مچھلی کی دوا دی جائے گی ملک کے مختلف مخامات سے عوام کی بڑی تعداد یہ دوا کھانے کے لیے ہائدرباد آتی ہے کوویٹ کے سبب تقریباً تین سال کے وقت کے بعد یہ دوا کھلائی جا رہی ہے یہ دوا ہر سال کھلائی جاتی ہے تاہم کرونا کی وجہ حصے یہ عمل تین سال سے روک دیا گیا تھا بھندی ٹرس کے ذمہ داران نے بتایا کہ وہ نمائش گراؤنڈ کے حکام کے علاوہ متعلقہ محکموں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دوا کھلانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں یوپی کے وزیرعالہ یوگی عدیتیانات کو ملی جان سے مارنے کی دھمکی ایف آئی آر ہوا درج ملزم کو ٹریز کرنے میں مصروف ہوئی پولیس اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی عدیتیانات کو جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہوئی ہے ملزم نے ڈائر 112 پر پیغام بھیجا ہے جس میں سی ایم یوگی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے یوپی ایٹی ایس سمیت تمام ایجنسیوں کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے ایف آئی آر کے مطابق سی ایم یوگی کو 23 اپریل کی رات آٹھ بچ کر 22 منٹ پر یوپی 112 ہیڈکوائٹر میں سوشل میڈیا کے واتس اپ ڈیسک پر دھمکی آمیز پیغام ملا تھا اس پیغام میں لکھا گیا تھا یوگی سی ایم کو مار دوں گا جلد ہی وزیر اعلی یوگی ادیتیانات کو دھمکی ملنے کے بعد تحقیقاتی ایجنسیاں ایلورٹ ہو گئی ہے کارناٹک میں پریانکا گاندی کی پہلی انتخابی ریلی کانگریز جورنل سیکریٹری پریانکا گاندی نے منگل یعنی آدھ محسوس سے پاتھی امیدواروں کے لیے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے دس میں کو ہونے والے کارناٹک اسیملی انتخابات سے پہلے پریانکا پہلی بار ریاستی دورے پر پہنچی ہے پریانکا نے راہل گاندی کی طرح کارناٹک میں بی جے پی حکومت کو چالیس فیصد کمیشن والی حکومت قرار دیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے آپ کو بے شرمی اور بے رحمی سے لوٹا ہے یہاں کی حکومت کی بدعنوانی کو لے کر کئی لوگوں نے وزیر اعظم کو خد بھی لکھے لیکن وزیر اعظم ماموش رہے پریانکا نے کرناٹک کی بی جے پی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس حکومت میں ہر طرح کے گوٹالے ہو رہے ہیں کرپشن کی وجہ سے ٹھیکے دار نے خودکشی کر لی پولیس بھرتیوں میں گھپلے ہوئے ہر خصم کے کرپشن کیے گئے اس کے خلاف وزیر اعظم کو خد بھی لکھے گئے لیکن کچھ نہیں ہوا پریانکا نے کہا آپ نے سنا ہوگا کہ کانٹریکٹر ایسوسییشن اسکول مانیشمنٹ ایسوسییشن نے پی ایم کو خد لکھا لیکن کوئی حل نہیں نکلا کئی گوٹالے ہوئے لیکن کوئی بھی مجرم نہیں پکڑا گیا کیونکہ وہ بی جے پی سے وابستہ تھے ایم ایلے کے بیٹے سے آٹھ کروڑ روپے نقد ملے اس پر کاروائی کرنے کے بجائے اس کے والد نے پرے نکالی انہوں نے کسی کو نہیں بخشا جہاں بھی موقع ملا لوٹ مار کی بتایا چاہتا ہے کہ کرنا تک سے دیڑھ لاکھ کروڑ روپے لوٹ گئے ہیں ڈنکی کی شوٹنگ کے لیے شاروخان پہنچے سون مرگ کشمیر بولیوچ اداکار شاروخان تاپسی پنو کے ہمراہ ڈنکی فلم کے گانے کی شوٹنگ کے خاطر سیاحتی مقام سون مرگ وارد ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق راج کمار ہیرانی کی فلم ڈنکی کے گانے کی شوٹنگ کے خاطر شاروخان اور تاپسی پنو سون مرگ میں خیمہ زن ہیں معلوم ہوا ہے کہ سون مرگ کے تھاجواز کلیشئر پر گانے کی شوٹنگ ہوگی مقامی لوگوں نے بتایا کہ وادی کے سیاحتی مقامات پر فلم سازوں کی دلچسپی سے یہاں پر ناصف سیاحتی شعبے کو مزید فروخ ملے گا بلکہ مقامی لوگوں کو بھی روزگار ملنے کی امید ہے شاروخان کی سون مرگ آمد پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں بتا دے کہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے ساتھ ہی سیاحتی مقامات پر بولیوٹ اور ٹولیوٹ کے اداکار شوٹنگ میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں سوارہ بھاسکر کی شوہر فہد کے ساتھ پہلی عید کی تصویریں ہو رہی ہے وائرل خاص انداز میں آئے نظر تو لوگوں نے دیے کچھ ایسے رد عمل سوارہ بھاسکر کی شادی کے بعد یہ پہلی عید تھی جس کا انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت لطف اٹھایا انہوں نے ٹویٹر پر عید منانے کی کچھ تصاویر شیئر کی ہے ایک بار پھر وہ ان تصاویر کے لیے ٹرول ہونے لگی ہے سوارہ بھاسکر نے شوہر فہد کے ساتھ کئی تصاویر شیئر کی اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس نے اپنی پہلی عید بہت خوشی سے منائی تصاویر شیئر کرتے ہوئے سوارہ نے لکھا پہلی عید نیو بھگننگ سوارہ بھاسکر نے فیبروری میں ایس پی نوجوان لیڈر کے ساتھ کوٹ میریج کی تھی اس کے بعد انہوں نے لینا پاتھی کی وہ پاکستان سے منگوائے گئے شادی کے جوڑے کے لیے بھی کافی ٹرول ہوئی تھی بی سی سی آئی نے ورلٹ اس چیمپینشپ کے فائنل کے لیے پندرہ رکنی ہندوستانی ٹیم کا کیا اعلان بی سی سی آئی نے ورلٹ اس چیمپینشپ کے فائنل کے لیے پندرہ رکنی ہندوستانی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ایپل دوہزار تیویس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے عزنگ کیا رہانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں وہیں سوریہ کمار یادو کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا فائنل مانچ ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان سات جون سے کھیلا جانا ہے کئی ایس بھرت کو بطور وکیٹ کیپر ٹیم میں جگہ ملی ہے شاردول تھاکر کو فاسٹ بولر کا آل راؤنڈر منتخب کیا گیا ہے سوریہ کی آسٹریلیا سیریز میں کارکردگی گزشتہ دنوں میں کچھ خاص نہیں رہی تھی اجنکیا رہانی کی بات کرے تو وہ ٹیم انڈیا سے باہر چل رہے تھے لیکن IPL 2023 میں انہوں نے چننائی سوپر کنگز کے لیے اب تک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اجنکیا رہانی کی بات کرے تو انہوں نے IPL کے سولویز سیزن میں اب تک کل 105 گیندوں کا سامنا کیا ہے اور 31 باؤنڈری لگائی ہے اس میں 18 چوکے اور 11 چھکے شامل ہیں انہیں 15 مہ بعد ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم میں جگہ ملی ہے انہوں نے 82 ٹیسٹ کی 140 انڈنگز میں 41 کی اوسط سے 4931 رنز بنائے ہیں انہوں نے 12 سنچریاں اور 25 نصف سنچریاں اسکور کی عمرہ کے لیے پرمیت کی شرط برقرار ہے وزارت حج کا اعلان زائرین مکہ کے لیے وزارت حج و عمرہ نے یاد دیہانی کرائی گئی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی عمرہ کی ادائیگی کے لیے اجازت نامہ یعنی پرمیت کی شرط برقرار ہے پرمیت کا اجرات توقلنا یا نسک ایپ سے کیا جا سکتا ہے عمرہ پرمیت سعودی شہریوں اور مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے جبکہ وزیٹ ویزے پر مملکت میں مقیم افراد بھی عمرہ پرمیت حاصل کرنے کے پابند ہے وزارت حج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمرہ پرمیت کا سلسلہ رمضان المبارک کے بعد بھی جاری ہے عمرہ کی ادائیگی کے لیے پرمیت حاصل کیا جائے واضح رہے کہ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے اسمارٹ فون پر نسک ایپ پر عمرہ اور زیارت مسجد نبوی شریف کے لیے پرمیت حاصل کرنے کی شرط برقرار ہے زائرین نوٹ کر لے وزارت نے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ذہن مطاف کو صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے مقصود کیا ہوا ہے تاکہ مساف میں زیادہ ازہام نہ ہو اور عمرہ زائرین آسانی سے تواف کر سکے دلہ دلہن اور باراتوں پر تیزاب جال دینے کا واقعہ عاشق کے شادی پر برہم ماشقہ کا انتخاب کرائم پیٹرول دیکھ کر کی گئی واردات پیش ویڈیو ہوئے وائرل ریاست چھتیزگر کے بستر زلامی شادی کے منطف میں موجود ہونے والے دلہ دلہن اور باراتیوں پر ایک لڑکی نے تیزاب پھیک دیا یہ لڑکی دلہے کی سابق ماشقہ یعنی ایک گرل فرین بتائی گئی ہے وہ اپنے عاشق کی بے وفائی پر ناراض تھی جس کے بعد اس نے اس خطرناک واردات کو انجام دیا سابق گرل فرین کے تیزاب پھیکنے سے دس افراد جھلس گئے بستر پولیس نے ملزم تیوی سالہ لڑکی کو گرفتار کر لیا یہ واقعہ ونیس اپریل کو پیش آیا جب دلہا پتالہ بستر کے چھوٹے امبال گاؤں میں ایک ونیس سالہ لڑکی سے شادی کر رہا تھا اس دوران دلہے کی سابقہ ماشقہ یعنی ایک گرل فرین نے تیزاب سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے دلہا دلہن اور دس باراتی معاملی طور پر چھلس گئے پولیس نے گاؤں میں نزب بارہ سی سی ٹی وی کیمروں سے فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد اس لڑکی کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی جس نے حملے کے دوران اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنا ہولیا مردوں کی طرح بنا لیا تھا ملزم نے پولیس کو بتایا کہ وہ اور بھوگیل گزشتہ کئی سال سے محبت کرتے تھے اور بھوگیل نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا تاہم جب اس نے دوسری لڑکی سے شادی کا فیصلہ کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور اس کے بعد اس نے یہ خدم اٹھایا معلومات کے مطابق سات سال خبر کموار گاؤں کی رہنے والی ملزم لڑکی کی ملاخات بھوگیل سے ہوئی تھی دونوں کے درمیان ملاخات کا سلسلہ جاری رہا اس دوران دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کا وعدہ بھی کیا اسی دوران بھوگیل نے دوسری لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا جب ملزمہ کو اپنے عاشق کی شادی کا علم ہوا تو اس نے اپنے عاشق کو فون کیا لیکن اس نے شادی کی خبر کی تردید کی بعد ازا ملزمہ نے متعدد مرتبہ اپنے عاشق سے فون پر رابطہ خائم کرنے کی کوشش کی تاہم وہ رابطے میں نہیں آیا اس دوران ملزمہ ٹی وی پر کرائم پیٹرول دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے عاشق سے بدلہ لینے کے لیے تیزہ آپ سے حملے کا خیال آیا جیسے ہی ملزمہ کو کسی طرح پتا چلا کہ بھوگیل کی شادی ہو رہی ہے منڈپ سجا ہوا ہے شادی کی بارات پہنچ گئی ہے ملزمہ بھی ونیس اپریل کی شام کو شادی کی تقریب میں پہنچی اس رات فان کی وجہ سے برخی سربراہی بند ہو گئی تھی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمہ نے تیزہ پھیک دیا یہ تھی پچیز اپریل کی ٹاپ ٹین نیوز ٹی وی این نائنڈی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولیں